کسمر کو اپنے کسمر کے ساتھ اچھا ریلیشنشپ بنانے کے لیے پہلی سٹیز ہوتی ہے کسمر ایکوزیشن کسمر ایکوزیشن کیا ہوتی ہے اس کے جو بیسک بیسک فرنڈامنٹل سے ان میں سے کچھ جو ہے میں آپ کو لاس کلاس میں کروا چکا تھا آج جو ہے ہم پروسپیکٹ کے حوالے سے بات کریں گے پہلے باز ہے کہ جی پروسپیکٹنگ بی ٹو بی مارکٹ پروسپیکٹنگ سے مراد کہ نئے کسمر کو ٹارگٹ کرنا اس کو پروسپیکٹنگ بولتے ہیں ٹھیک ہے وہ بی ٹو بی مارکٹ میں بھی ہوتے ہیں بی ٹو سی مارکٹ کا کسمر بھی ہوتے ہیں اب یہ پہلے بی ٹو بی میں ہیں اب پہلے آپ کو یہ پتاو کہ لیڈز کیا چیز ہوتی ہیں تو لیڈز اور کمپنی دیکھ مائیڈ بھی ورث اپروچنگ یہ وہ والے انڈویڈز یا کمپنیز ہوتی ہیں جن کو ہم اپروچ کرنے کی کوشش کرتے ہیں بکاس دیار ورث it and they will generate revenue for us in future time the lead then need to be qualified پہلے تو آپ نے دیکھتے ہیں کہ کن کے لیڈز کو آپ کو اپروچ کرنا چاہیے پھر ان کو ہم بیکھتے ہیں کہ کتنے ہیں اچھا اب جو ان کی جو لیڈز کی کوالیفکیشن کے ان کو اپروچ کیا جائے اب وہ اگر چیک کرنی ہے تو یہ دو تین questions ہیں یہ دو تین questions آنسر کر کے ہمیں جو ہے نہ وہ پتا لگ جے گا کہ ہمیں اس particular lead کو اپروچ کرنا چاہیے یا نہیں پہلے ہے ڈاز دلیڈ have a need for companies product کیا جو لیڈ ہے جو potential target ہے آپ کو نظر آ رہا ہے کیا اس کو آپ کی پروڈکٹ کی کمپنی کی پروڈکٹ کی ضرورت بھی ہے جنہیں پہلے بات یہ آپ نے اس کا address کرنا ہے ڈاز دلیڈ ہے تو ability to pay وہ جو particular lead ہے کیا وہ آپ کی پروڈکٹ کو اگینسٹ پی بھی کر سکتی ہے جنہیں in long term and short term and the third point is is the lead authorized to buy a b2b buying center کے اندر آپ لوگ اپنے buying center کا concept پڑھا ہوگا جس میں چار پانچ ہوتے ہیں اس میں ڈیسائیڈر ہوتا ہے انفلونسر ہوتا ہے اپنے یہ پرنسپل آف مارکٹنگ جب آیا فنڈامنٹل آف مارکٹنگ آپ نے بڑھا دھنا تابعا اپنے بیزنس بائنگ سینٹر کا concept پڑھا ہوگا آپ نے اس کے چار پانچ میمبرز ہوتے ہیں ڈیسائیڈر انفلو انفلوینسر یوزر گیٹ کیپر اور پرچیزر بائر بھی بولتے ہیں اس کو چار پانچ رولز ہوتے ہیں اچھا جس بندے کو آپ ٹارگٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کیا وہ بندہ آپ اس پرٹیکلر کمپنی کے لیے پروڈکٹ کو ایکچولی بائے کرنے کے حوالے سے اس کے پاس کتنا اختیار ہے یعنی کہ وہ آتھرائز بھی ہے بائے کرنے کے لیے یا نہیں یہ چیز بھی اس قیس ہے اب ان تینوں سوالوں کا جواب اگر اس ہے دن لیڈ بکم جنون پروسپیکٹ کہ اگر تین تین سوالوں کو جواب ایس ہے ہاں جی ہو جانا اس کو آپ کی کمپنی کی پروڈکٹ کی ضرورت ہے اور اس کے ساتھ جو ہے وہ آپ کی کمپنی کے لیے جو پے کرنے کو بھی تیار ہے پے کر سکتا ہے اور اس کے ساتھ جو ہے وہ آتھرائز بھی ہے پروڈکٹ کو بائے کرنے کے لیے وہ پھر جنون پروسپیکٹ ہے پھر آپ نے اس کو اپنے طرف مائل کرنے کے ٹریک کرنے کوشش کرنے ہیں آپ کو یہ کرنے چاہیے اب جو بی ٹو بی مارکٹ میں جو لیڈ جنرریٹ کرنے کے لیے جو سورسز ہیں کہ ان لیڈ کی جنرریٹ کی جائیں اب اس میں سب سے پہلا تو ہے کہ آپ کے جو سیٹسفائیڈ کسٹمر ہیں آپ کو سیٹسفائیڈ کسٹمر ہیں نا آلیڈ جو اگزسٹنگ کسٹمر ہیں اور سیٹسفائیڈ ہیں آپ سے وہ آپ کو نئے کسٹمر جو ہے نا وہ ریفر کر سکتے ہیں آپ کو پہلی بات تو یہ دوسرا سورس کو دوسرے اداروں کے اندر آپ کے سپلائر نیٹور کے اندر آپ کے کنیکشنز ہیں آپ کے ٹھیک ہے وہ بڑے پورٹنڈ ہے اس میں آپ کو کوپریٹیو لوگ ہیں آپ ان کو ریکویسٹ کر سکتے ہیں یا ان کی مدد سے نئے لوگوں کو اپروچ کر سکتے ہیں اس کے بعد ڈفرنٹ پرموشنل ایکٹیوٹیز ہیں جس میں ایکزیبیشن سیمینار ہیں کانفرنسیز ہیں بی ٹو بی مارکٹ کے حوالے سے ڈفرنٹ جو نا وہ اس طرح کی بزنس ایکزیبیشنز یا بیزنس سیمینارز ہوتے رہتے ہیں ٹریٹ شوز ہوتے رہتے ہیں وہ جو ہے آپ کے وہ آتے ہیں اس میں پرموشنل ایکٹیوٹیز میں اس کے ذریعے بھی آپ لیڈز کو اپروچ کر سکتے ہیں اور آپ کے جو ہے نا وہ ایڈورٹائزنگ ریسپونس انکوائریز کے اگر آپ نے کوئی ایڈورٹیزمنٹ دی ہے تو ایڈورٹیزمنٹ کے جواب میں کسی بندے نے آپ سے کوئی کیوری کوئی پوسٹ کیا کوئی دیٹیل مانگی ہے مزید وہ بھی آپ کے لئے جنریٹ کر سکتے ہیں اور اس کے علاوہ آپ کے جو پبلیسٹی پبلیسٹی بھی آپ کی پی آر بیسٹ ایکٹیوٹی ہوتی ہے پبلیسٹ بیسٹ ایکٹیوٹیز ہوتی ہیں اس کے بیس پہ بھی آپ لوگ لیڈز ہیں وہ جنریٹ کر سکتے ہیں اب اس میں جو ہے وہ ڈیفرنٹ فورمز ہوتے ہیں جس طرح میں جب اسلامباد میں تھا تو وہاں پہ ایک ایچ آر فورم ہوا کرتا تھا وہاں پہ ہم لوگ جو نہ ہر منتھ کی لاسٹ تھرسڈے کو ایک فری فورم ہوتا تھا جس میں انڈسٹری کے لوگ آتے تھے سٹولنٹس پہ آتے تھے انڈسٹری کے لوگ جو ہیں وہ وہاں پہ آ کے اپنے ڈیفرنٹ ٹاپکس پہ جو نہ وہ اپنے ایکس پیڈیاں شیئر کرتے تھے کرنٹ پیکٹس بتاتے تھے جیسے اگر میں ایک وہ پرٹیکلوری صرف ایچ آر کی حوالے سے ہوتے تھے وہ جیسے کہ جی آپ کی ورک پلیس پیچولیزم ہے اس پہ بات کر رہا ہے بندہ وہاں پہ جینڈر ایکویلٹی کے اوپر بات کی جا رہی ہے وہاں پہ جو نہ انٹی ریسیزم کے اوپر بات کی جاری ورک پلیس کے اوپر اب وہ انڈسٹری کے ڈیفرنٹ انڈسٹری میں آپ کی وولٹا بیٹری ہے ایکسائیڈ بیٹری ہے وہاں سے لوگ آتے تھے وہ آپ کی جو فوجی فرٹلائزر کمپنی ہے وہاں سے لوگ آتے تھے ڈیفرن مارکٹنگ کمپنیز کے لوگ جو آفیشلز ہیں وہ وہاں پہ آتے تھے اور وہاں پہ آتے تھے وہ بڑا ہال ہوتا تھا وہاں پہ سیمینر ہوتا تھا وہ بڑا مزی کہ بڑی انٹرسنگ ایکٹیوٹی تھی اب اس پوری کی پوری جو ایکٹیوٹی کے اندر ایک نہ وہ ہوتا تھا ایک ایکٹیوٹی یہ بھی ہوتی تھی وہ وہاں پہ ایک تھے تاہ چودری صاحب کیسی وقت آتے تھے وہ ایک بکٹ لیتے تھے وہ ٹوکری وہ کہتے تک سب لوگ آ اس کے اندر اپنا اپنا وہ رکھتے جائیں کیا بولتے ہیں انسکو اپنے visiting card اپنے visiting card جو ہے نا سب لوگ یہاں پہ رکھیں اب وہ visiting card جب وہاں پہ سارے mix کردے تھے ہیں وہاں پہ چاہے کہ آپ لوگ اپنے visiting card بنایا کریں اپنے اس کے بعد وہاں پہ چائے ہوئے چال دے۔ چائے کہ دور پہ اگر کوئی بنیا بند ہے تو وہ جو ڈیفرنٹ کمپنیز کے پروفیشنل ہوں آپس میں رابطہ کیا کرتے تھے آپس میں گپ شپ کیا کرتے تھے اور وہاں پہ بھی اس طرح کے جو لنکس ہیں وہاں پہ اس طرح کے لنکس بڑے بنا کرتے تھے کسی کو نیا کسمر مل جاتا تھا کسی کو نیا سپلائر مل جاتا تھا کسی کو نئی بزنس اپوچنیٹی مل جاتی تھی یہ بھی آپ کے لیڈز کے سورس ہو سکتے ہمارے پاس ہمارے پاس ہمارے پاس ہے آپ کے ڈیفرنٹ قسم کی لسٹنگ ہوتی ہے کہ جی آپ کی جو انڈسٹریل سٹیلٹ کیلئے سکتے ہیں آپ کے ایسے لسٹنگ لکھئے ایسا سی بیسکلی ایک امریکن کانسپٹ ہے جس میں نا وہ بزنس کو کلاسیفائی کیا ہوتا تھا ان کی لسٹ بنی ہوتی تھے تو اس طرح کی جو لسٹ ہیں یا اس طرح کی جو ٹیلی فون ڈریکٹریز بنی ہوتی ہیں یا لو پیجز بنی ہوتے ہیں یا لو پیجز بھی آپ لوگو اکثر دیکھتے ہیں جس میں آپ لوگو نان پکوڑے کھاتے ہیں جائے ہیں نان پکوڑے ساک چیز میں موٹی سی کتاب ہوتے ہیں اسے پیج پڑ کے اس پر آپ کو پکوڑے رکھ کر دیتے ہیں اس طرح کا پیج کا بھی نظر آئے نا تو اس کو نیچے پڑے گا اس میں لکھا کیا ہوتا ہے اس میں وہ آپ کی جیلو پیجز ڈریکٹریز ہوتی ہیں آپ کی اس میں ڈیفرنٹ بزنس کے کونٹیکٹ کی انفرمیشن کس انڈرسٹری سے بلانگ کرتے ہیں ان کا ڈریس وہ سارا لکھا ہوتا ہے اس کے اندر ان جیلو پیجز کے اندر وہ بھی آپ کے لیے لیڈز کا سورس بن سکتے ہیں اس کے بعد کینو سنگ کینو سنگ بیسیکلی ہوتی جس طرح آپ لوگ دیکھتے ہیں کہ الیکشن کے دنوں میں پولیٹیکل کمپین کے لیے آپ کو ڈریکٹ کال کرتے ہیں آپ کو جو نمائندے ہیں کہ آپ ہمیں ووٹ کیجئے گا یا آپ کے ادرازوں پر آ کے اپنے جو نہ پرموشن کرتے ہیں کہ ہمیں ووٹ کیجئے گا اسی طرح بی ٹو بی مارکٹ کے اندر بھی آپ جو ہیں ڈریکٹ سیلنگ کی مد میں آپ جو ہے وہ ڈیفرنٹ بزنس کے جو لوگ ہیں نمائندگان ہیں آپ ان سے رابطہ کریں ان سے اپروچ کریں کہ جی آپ کو بزنس جو نایے فلاں پروڈک بنا رہا ہے تو اس کی منفیکشنگ کے لیے آپ کو فلاں پروڈک کی ضرورت ہے تو ہم لوگ اس میں فلاں آپ کو ہلپ کر سکتے ہیں اس کو بہت نیکنو سنگ اس کے بعد آئے تھے ٹیلی مارکٹنگ یہ بھی آپ کے فون کے ذریعے اپنے پرموشن ہوتی جیسا کچھ ڈریکارڈٹ کالز بھی ہوتی ہیں دن آپ کی ایمیلز یہ سارے کے سارے ڈیفرنٹ آپ کے پاس سورسز ہوتے ہیں بی ٹو بی مارکٹ کے اندر لیڈز جنریٹ کرنے کے لیے اب بی ٹو سی مارکٹ میں آجاتے ہیں بزنس ٹو کنزیومر مارکٹ میں بزنس ٹو کنزیومر مارکٹ میں پروسپیکٹنگ یعنی کے نئے کسمر کو اکوائر کرنے کے لیے کیا کسورسز ہے ایڈوٹیزمنٹ ہے سیلز پرموشن ہے ورڈ آف ماؤتھ ہے میٹرنٹائزنگ ہیں اس کے علاوہ اور بھی کئی جو بھی آپ کو پس پرموشنل ٹول سے آپ کے پاس وہ سارے کے سارے آپ کے جو انہیں اس میں آجاتے ہیں بی ٹو سی مارکٹ پروسپیکٹ میں آجاتے ہیں اب ایڈوٹیزمنٹ میں آپ سب لوگ پتا ہے ایڈوٹیزمنٹ کیا ہوتی ہے ٹی وی کے ذریعے ہوتی ہے ریڈیو کے ذریعے بل بورٹ کے ذریعے پرنٹ میڈیا کے ذریعے ڈیفرنٹ قسم کے آپ کے پاس ایڈوٹیزمنٹ ہوتی ہیں ٹیک ہے ان کے ذریعے آپ کسمر کو ٹریک کر سکتے ہیں سیل پرموشن کے آپ لوگ بات کرتے ہیں سیل پرموشن میں ڈیفرنٹ پریمیمز دیے جاتے ہیں اور اس کے علاوہ وہاں پہ کوپونز دیے جاتے ہیں اس کے علاوہ پریمیمز ہیں کوپونز ہیں آپ کے پاس وہ اس کے علاوہ ڈسکاؤنٹس ہیں ریبیٹس ہیں ٹیک ہے اور اس طرح کے جو ہے نا وہ کونٹیسٹ ہے سویپ سٹیکس ہیں یہ سارے کے سارے جو ہیں نا وہ آپ کے ساتھ سیل پرموشن کی ٹائپس ہیں ولی یہ بھی کسمر کو اپنے طرف ٹریک کرنے کی جانب ہوتی ہے جرائے آپ کے پاس دین آپ کے پاس ورڈ آف ماؤت یعنی کے پابلیسی ٹیک سیٹسفائیڈ کسمر دوسرے کسمر کو جاگا بتاتا ہے کہ یار میں نے جو نا فلان جو کمپنی سے پروڈک یا سرویس پرچیز کی تھی آپ بھی اسے پرچیز کریں اس کو ورڈ آف ماؤت کہتے ہیں یہ بھی نئے لیڈز آپ کے لئے کر سکتی ہے اس کے بعد آپ کی جو مرچنڈائزنگ ہے مرچنڈائزنگ سے مراد ہوتا ہے کہ کسی بڑے سٹور کے اندر یا سور کے اندر آپ جو ہے وہاں پہ اپنا ایک ڈسپلی سینٹر بنا لیتے ہیں ایک ڈسپلی کا ڈریک بنا لیتے ہیں وہاں پہ بھی آپ خود کو فرموڈ کر رہے ہوتا ہے کچھ آفر وہاں پہ لکھی ہوتی ہے کسمر کو اپنی طرف ٹریک کرنے کے لیے آپ کے پاس بی ٹو سی مارکٹ میں جو مرچنڈائزنگ کی جو ٹکنیک ہے کسمر کو اپنے طرف نئے کسمر کو اپنے طرف اٹریک کرنے کے لیے یا پروسپیکٹنگ کے لیے اس کے علاوہ بھی آپ کے پاس جو ہے نا وہ ملٹیپل جو ہے نا وہ ڈائریکٹ سیلنگ آ جاتی ہے آپ کے پاس جو ہے نا وہ پبلسٹی ہے یہ آپ کے پاس اور بھی ٹولز ہیں جو کہ کسمر کو اپنے طرف اٹریک کرنے کے لیے آپ لوگ یوز کرتے ہیں وہ کئی اروٹائزمنٹ کے اندر بھی کافی ساری کارٹگریز ہیں سیل پرموشن کے اندر بھی کافی ساری کارٹگریز ہیں ورڈ آف ماؤت جو ہے یہ آپ کا سیمپل سیمپلر ویہاں اور مرچنڈائزنگ کے اندر بھی کافی ساری ڈیفرنٹ ٹولز ہیں جو کہ کسمر کو اپنے طرف پر ٹریک کرنے کے لیے آپ یوز کرتے ہیں یا کر سکتے ہیں اچھا یہ آپ کی جو بیسے تو کافی ساری آپ کی اپیلز ہوتی ہیں آپ کے پاس تھیمز ہوتے ہیں آپ کے کچھ ایڈز ایسے ہوتے ہیں ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ اس میں جو ہے وہ لوگوں کو اندر خوف فیر پیدا کیا جاتا ہے وہ فیر کی بیس پر آٹھ ہوتے ہیں ٹھیک ہے کہ یہ نقصان ہو جائے گا آپ کا جسا وہ دیکھتے ہیں کہ جی وہ فلانی جی ایم کیبل ہے تو کیبل آپ ہماری اگر ہماری کیبل پچیز نہیں کرو گئے تو سپارکنگ ہوگی سپارکنگ ہوگی سارا گھر چل جائے گا آپ کا یہ فیر اپیل ہے یا آپ جنرل لائف انشورز کروال ہیں کیونکہ بھاگتے ہو جا رہے آپ کا ایکسیڈنٹ ہو سکتا ہے یہ مسئلہ ہو سکتا ہے یہ بھی فیر اپیل کی بیس پر آٹھ ہوتے ہیں اس کے علاوہ ایک آئر تھا آپ نے دیکھا تو سروس کے جو بائیک کا ٹائر ہوتے ہیں اس کا آئر تھا کہ باقی بائیک پر جا رہا تھا ایک بڑی سپیڈ سے گاڑی اس کے پاس گزرتی ہے تو وہ پرشان ہو جاتا ہے ٹھیک ہے وہ فیر کی اپیل پیاد ہوتے ہیں اس طرح فیر ہے آپ کے پاس فیر اپیل ہے آپ کے پاس وہ ہے وہ آپ کے ریشنل اپیل ہے جسے ہم لوگ لوجکل اپیل بھی کہتے ہیں یا کاغنیٹیو ایروٹیزمنٹ بھی کہتے ہیں وہ ہوتی ہے فائدہ نقصان کی مد میں بات کرتے ہیں کہ جی آپ فلان بینک میں اکاؤنٹ کھلوائیں گے فلان بینک میں اکاؤنٹ کھلوانے کا یہ فائدہ آپ کو ہوگا یہ اسے انسینٹیو آپ کو ساتھ ملیں گے بغیرہ یہ کاغنیٹیو ایروٹیزمنٹ ہے کچھ اس کے بعد افیکٹیو ایروٹیزمنٹ ایروٹیزمنٹ کو ایموشنل ایروٹیزمنٹ بھی کہتے ہیں ایموشنل اپیل بھی کہتے ہیں آپ لوگ ڈیفرنڈ ایڈز دیکھتے ہوں گے جس میں ساتھ وہ ماں کی محمدہ دکھائی جاتی ہے کیئر کا ایلمنٹ دکھائی جاتا ہے اس طرح آج کل وہ ایک ایڈ ہے یوٹیوب پہ بھی کافی آتا ہے اور ٹی وی پہ بھی آتا ہوگا یوٹیوب پہ آتا ہے جب وہ بندہ ہوتا ہے کافی پریشان ہوتا ہے تو وہ اپنے بزنس کے وجہ سے حساب کتاب کر رہا ہوتا ہے تو اس کی بیوی اس کو دیکھ رہی تھی ابزرب کر رہی ہوتی کہ بندہ کسی وجہ سے پرشان ہے اس کی ٹیک ٹیگ لائن بھی ہے پتہ نہیں کہ جب وہ جب قسمت ہار جاتی ہے تو یہ اپنے گلے کا ہار لاتی ہے ایسے کچھ اس میں جانا اس میں پنچ لائن بھی ہے وہ اس عورت کی طرف سے وہ فیملی کی طرف جو کیئر کے ایلمنٹ دکھایا گیا وہ پہلے بچوں کو منیج کر رہی ہے بعد میں اپنے شوہر کے لیے بھی جو اپنی جو پرسنل بلانگنگ بلانگنگز ہیں ان کو سیل کرنے کے لیے اس کو اپنا جو گولڈ ہے وہ دے رہی ہے کہ آپ کو بیزنس میں مسئلہ ہیں تو آپ لوگ جو نا یہ وہ کر لیں استعمال کر لیں یہ آپ کے پاس افیکٹیو ایڈو ٹیزمنٹ ہے کاغنیٹیو بھی میں نے بتائی ہیومر بتا دی جیسا یو فون کیاڈ ہے ان میں فن دکھایا جاتا ہے کچھ کے بعد کچھ ہوتے ہیں جن میں ایڈوینچر اپیل بھی یوز کی جاتی ہے ایڈوینچر اپیل جیسا مانٹن ڈیو کے ایڈ ہے وہ بائک مانٹن پر بکھائی جا رہے ہیں ٹھیک ہے وہ آپ کے مانٹن ڈیو کے ایڈ ہے اس کے علاوہ ایک آپ کی سیکس اپیل ہوتی ہے اس کے اندر بھی کافی سری کٹیگریز ہیں جسا اس کی جو سب سے جو پاکستان میں کیونکہ وہ بینگ اسلامی کنٹری اس کی بہت زیادہ اوپلی ایکسپریس نہیں کیا جاتے اس کی کافی ساری ٹائپس ہیں لیکن اس کی جو سیمپلر ٹائپس ہیں اس میں آپ لوگ وہ کتینا کاف کا وہ ایک سلائس کا ایڈ آتا تھا ٹھیک ہے وہ بھی آپ کی سنسیشن بیس سیکس اپیل وہ وہاں پہ دکھائی جاتی ہے اس کے علاوہ باڈی سوپس کے آپ لوگ جو ایڈ دیکھتے ہیں جس میں وہ ایک کوئی خاتون ہے وہ جی کسی بار ٹپ آپ کے اندر بیٹھ ہوئی اپنے جو اس کی جو کیا بولتا ہے جو کولر بھون ہے جسے بیوٹی بھون بھی کرتے ہیں کئی لوگ کولر بھون پر یا اپنے بازوں پر جو نا وہ سوپ رب کر رہی ہوتی ہے یہ جو نا وہ بھی آپ کی سیکس اپیل کے ایڈ ڈیفرنٹ قسم کی آپ کے پاس جو نا اپیلز ہیں یا تھیمز آپ کے پاس ڈیفرنٹ ٹیمز کے ڈیفرنٹ اوبجیکٹیوز ہوتے ہیں آپ کے پاس لیکن یہاں پہ جو سب سے زیادہ جو یوز کی جاتی ہوں آپ کی کاغنیٹیو اور افیکٹیو ایڈوٹیزمنٹ ہے اس لئے یہاں پہ صرف ان دو کا ذکر کیا گیا لیکن بینگ سٹوڈنٹ آف مارکٹنگ آپ کو باقی سب کا بھی آئیڈیا ہونا چاہیے جو میں نے آپ کو مختصصی ٹائم میں آپ کو بتا دیا میں نے اب کاغنیٹیو اپیلز یا کاغنیٹیو ایڈوٹیزمنٹ کو جو افیکٹیو ایڈوٹیزمنٹ ہے اس میں آپ جو ایموشنل ایڈوٹیزمنٹ بھی اسے کہتے ہیں ہم لوگ اس میں جو ہے آپ نے لوگوں کے اندر لائکنگ پیدا کرنی ہے آپ نے ایموشنز کی بیس پر لائکنگ پیدا کرنی ہے اور لوگ جو ہے آپ کی پروڈک کو پریفر کریں آپ کی پروڈک میں اگر کوئی ان کو فائدہ نقصان کا کوئی ایلیمنٹ نظر نہیں بھی آرہا ہی اس کے باوجود لوگوں کو وہ چیز ایموشن کی بیس پہ پسند ہے یہ ایڈوٹیزمنٹ ہے ایسے ایک اور چیز بھی ہے کہ اب جو ایجورٹیزمنٹ آپ نے کرنی ہے نا وہ اس کے دو بیسک اس کے جو نا وہ پیرامیٹرز ہیں مجھے تو کافی ریٹیل ٹاو بھی گئے یہ والا اس میں ایک تجھے کیا میسیج کنوے کرنا ہے آپ نے کسمر کو اور دوسرا کے کس میریم کے ذریعے آپ نے میسیج کنوے کرنا ہے اب میسیج کیا کنوے کرنا ہے آپ نے اس میں آپ کو جو اپیل تھی اپیل تو میں نے آپ کو بتا دی جیسے ریشنل ہے ایموشنل ہے فیکچول ہے فینسی ٹھیک ہے فینسی یا فینٹیسی وہ بھی بتا جاتے ہیں فنی اور سیریس کس طرح کے ایڈ ہوں گے ٹھیک ہے یہ میں نے آپ کو ان کی ٹھوٹی ٹھوٹی ڈیٹیل آپ کو بتا دیا آپ کو میں نے انڈیویجل فارم اف اگزیکوشن انگلوڈ سلائس آف لائف ٹھیک ہے اب یہ بیسیکلی سلائس آف لائف ایڈ ایسے ہوتے ہیں اس میں آپ پروڈک کا ڈیلی کا استعمال دکھا رہے ہوتے ہیں جیسے اب کو فریج ہے ریفریج ریٹر ہے اس کا ایڈ دکھانا ہے اب وہ دکھاتے ہیں کہ آپ کو بتاتے ہیں کہ یہ مسئلہ ہے یہ لوڈ شاڑنگ ہے فر ایڈ لوڈ شاڑنگ کے وجہ سے فریج میں چیزیں خراب ہو جاتی ہیں لیکن آپ ہماری کمپنی کا فریج ایسی پر چیز کریں یہ گرمی کا توڑ ہے یہ وہ بیسیکلی وہاں پر کسی پرابلم کا سلوشن وہاں میں دکھایا ہوتا ہے ٹھیک ہے اس طرح کے ایڈز کو جو کنٹیکس کو ہم لوگ بولتے ہیں سلائس آف لائف اس کے بعد آپ کا ایسپریشنل ایسپریشنل ایڈز ہوتے ہیں آپ کے ایسپریشنل ایڈز ہو ہیں یہ آپ کے ایسے ہوتا ہے کہ جس میں آپ کی جو ڈیزائیڈ لائف سائل ہے آپ کا اس سے لنک کیا جاتا ہے آپ کو جی آپ پہلے غریب تھے کہ آپ کو پیدل بسوں میں لٹک لٹک کے سفر کر رہے تھے پھر دکھایا ہے کہ آپ نے وہ فلان جو ہے وہ کام کیا آپ نے کوئی کوئی ایک ان کی پروڈک پچیز کی پروڈک پچیز کرنے کے راتیجے میں جو انا آپ کو ایک بڑا اچھا لائف سائل مل گیا آپ کے اپنی گاڑی آگئی پھر آپ کو کمفرٹیبل لائف سائل دکھا دیا گیا آپ کا یہ آپ کی ایسپریشنل لائف سائل ہے اس کے بعد تیسٹیمونیلز ہیں ٹھیک ہے یہ ہے کہ جو اپینیل انفلوینسر ہیں جنہوں نے پروڈک کو بقاعدہ یوز کیا ہوتا ہے ان کو آپ اپنی آرڈ کے اندر دکھاتے ہیں آج سر سبس کے ٹیسٹیمونیلز آ رہے ہیں آپ لوگ یوٹیو پر سرچ کریں کہ سر سبس ایک پیسٹیسائیڈ کی کمپنی ہے اب وہ کہتی کہ وہاں پہ خاتون تھی میں جو انا وہ دکھائی گئے کہ جی میری جو انا وہ میرے ابا جی کی خواہش تھی کہ میں جو انا اپنی کھیتی کروں میں ان کے لیے کوئی نام پیدا کروں تو میں نے اپنی جو زمین تھی ابا جی کے بعد میں نے وہاں پہ وہ ان میں کھیتی کی یعنی کھیتی بڑے کی کھیتی بڑے کرنے کے بعد میں سر سبس کی خواہش میں استعمال کی تو میں نے سب سے زیادہ جو ہیں ایک اکٹس میں نے ییلڈ میں نے حاصل کی اور حاصل کر کے مجھے پنجاب گورنمنٹ کی طرف سے اناب ملا مجھے ٹھیک ہے سر سبس کے خواہش کرنے کی وجہ سے اس طرح کے جو ایڈز کو ٹیسٹیمونیلز کرتے ہیں اس کے بعد کمپیرٹیو ایڈو پیٹیزمنٹ ہوتی ہے کمپیرٹیو ایڈو پیٹیزمنٹ میں جو ہے کہ جی دو برینڈ تو ہے ایک برینڈ اپنے آپ کو دوسرے برینڈ سے کمپیر کر کے بتا رہا ہوتا ہے آپ ڈیڈرجنٹ کے ایڈز دیکھتے ہیں جب کہ جی وہ ہمارا جو ہے نا وہ جیسے سرف ایکسیل سرف ایکسیل سرف ایکسیل برسیز آم پاورڈر یا فلام برسیز مہنگا پاورڈر سرف یا مہنگا ڈیڈرجنٹ ٹھیک ہے اس طرح کے جو ایڈز ہوتے ہیں وہ کمپیرٹیو ایڈز ہوتے ہیں اب یہ ڈیبینڈ کرتا ہے آپ کے نیچر اور پروڈکٹ پہ اور آپ کے جو پروسکٹ پہ کہ آپ نے کس طرح کی ایڈورٹیزمنٹ دکھانے ہیں کسما کو اپنے طرف اٹھریکٹ کرنے کے لیے ایک وائر کرنے کے لیے یہ تو میسیج کے حوالے سے چیز تھی اپیلز تھی اور اس کی ایکسیل دو چیزیں یہاں پہ تھی نیکسٹ ہے جی میڈیا سیلیکشن کے حوالے سے میڈیا کونسا یوز کرنا ہے آپ نے اب میڈیا جو جس میڈیا وہ ٹی وی ہو سکتا ہے ریڈیو سکتا ہے سوشل میڈیا ہو سکتا ہے سوشل میڈیا کے اندر کٹیگریز ہو سکتی ہیں آپ کے اپنی ویب سیٹس ہو سکتی ہیں ٹیلی مارکٹنگ ہو سکتی ہے ٹیلی فون کے ذریعے ایس ایم ایس کے ذریعے ہو سکتا ہے آپ کے پاس آپ کے پرسنل لنکس کے ذریعے ہو سکتا ہے پبلیسٹی کے ذریعے ایگزیبیشن کے ذریعے ڈیفرنٹ میڈیوز ہیں آپ کے پاس اب آپ نے جو چوز کرنا ہے اس میں ہے کہ آپ کا میڈیا جو وہ کاسٹ افیکٹیو ہونا چاہیے کاسٹ افیکٹیو ہونے سے مراد ہے کہ جتنی آپ اس کے اوپر جتنا آپ اس کے اوپر سپینڈ کریں اتنا اس کا آپ کو ریٹن بھی ملنا چاہیے یہ چیز آپ کی کاسٹ افیکٹیو نیس میں آتی ہے اب اس میں جو ہے آپ کی دو کاسٹ افیکٹیو کب ہوگا جب جس میڈیم کی ریج سب سے زیادہ ہوگی ریج سے مراد کہ جی آپ اگر سول مارکٹ میں آپ کا سو فٹینشل قسم رہے تو سو میں سے اسی نوے یعنی کہ میکسیم نمبر اف لوگوں تک جو نا آپ کا ایڈ پہنچ جائے یعنی کہ اگر آپ جو ہے نا کسی ایک ایسے نیو سینل ہے جیسے ایک نیو سینل ہے کہ جی اس کا نام ہے نیوز ون مثال کے طور پر آپ اس پر اپنا ایڈ دکھا رہے ہیں دوسرا نیو سینل ہے جی او اب دیکھیں سب سے زیادہ ریچ کس کی ہوگی اوبیسلی جی او کی ہوگی کیونکہ جی او کو زیادہ لوگ دیکھتے ہیں جو کی ریچ زیادہ ہے اور زیادہ دوسرے علاقوں میں دور تک بھی دیکھا جاتے ہیں اور فریکوینسی کے بعد تو کتنی بار آپ کا ایڈ جو نا وہ ایک چینل پر دکھایا جائے گا اب جی او اللہ کہتے ہیں کہ جی آپ مارے پاس بہت سکیجول بیزی ہے ہم صرف ایک دن میں ایک بار دکھا سکتے دیکھیں لیکن نیوز والے کہتے ہیں کہ ہم ایک دن میں دس بار آپ کا ایڈ دکھا جائیں گے اب دس بار ایڈ جو دکھائیں گا اس کے دیکھ جانے کے جانت سے زیادہ ہے یہ ریچ اور فریکوینسی ٹھیک ہے یہ جو ہے نا اس کا بیسک وہ سیلیکشن ٹول ہے کسی بھی میڈیا کا اس کے بعد ہے میڈیا ایفیشنسی سٹرٹسٹکس کے میڈیا کی ایفیشنسی میں ایک تو ریچ اور میں نے آپ کو بتا دیا آپ کو دوسرا فریکوینسی بتا دیا اس کے بعد ہے کہ جی ریسپانس ریٹ دیکھتے ہیں کہ فرسٹ لیول انڈیکیٹر کہ جی جتنے لوگوں نے آپ کا وہ ایڈ دیکھا وہ ایڈ دیکھے کتنے لوگوں نے آپ سے کونٹیکٹ کیا یا کونٹیکٹ کرنے کی کوشش کی تو آپ کی سواب ویزٹ کر کے آپ کی ویب سیٹ کر کے جو ہے نا آپ سے انفرمیشن لینے کی کوشش کتنے لوگوں نے جو ہے وہ انٹریکشن کی کوشش کی یہ بھی میڈیا کے فیکٹیو نیس کو جو ہے نا میر کرتی ہے چیز دوسرا آپ کے سیکنڈ لیول انڈیکیٹر جو ہے ایکٹیو نیس کا وہ یہ ہے کہ جی جو میڈیا آپ نے چوز کیا اس میڈیا کو چوز کرنے کے نتیجہ میں کتنے لوگ تھے جو پہلے سریف انٹرسٹڈ تھے لیکن انہوں نے آپ سے فرسٹ پرچیز کی انہوں نے فرسٹ پرچیز کر لیا آپ سے وہ پھر کنورٹ ہوگے پرام پٹینچل کسٹمر ٹویور کرنٹ کسٹمر جو آپ کا جو ہے نا وہ پہلا تھا پہلی سیتھی کہ انٹرسٹ لیں دوسرا کہ آپ سے وہ پرچیز بھی کریں گے دو جو آپ کے پاس جو ٹولز ہے یہ آپ کے اس کو ٹپک کرتے ہیں کہ جو میڈیا آپ نے چوز کیا ہے وہ کس حد تک افیکٹیو ہے اچھا یہ آپ کی کسٹمر کنورجن کے اندر صرف میڈیا کا رول نہیں میڈیا کے علاوہ آپ کی میسیج ٹیم کا بھی رول ہے لیکن میڈیا کا رول بھی ہے ٹھیک ہے یہ آپ کے میڈیا کی جو کرنے کے دو ٹول سے باگیا کی پر فارمس انڈیکیٹر ہیں کسٹمر ایکوزیسن پروگرام کے کہ آپ نے کسٹمر ایکوزیسن پروگرام کو مارکٹنگ کا پروگرام اپنے پرموشنل کمپین آپ نے ڈیزائن کیا آپ نے ایسا کرنا ہے کی پی آئی بولتا ہے کی پر فارمس انڈیکیٹر کہ آپ نے دیکھنے کی اس ایکوزیسن پروگرام نے کیسا پر فارم کیا ہے تو جی اس کی سوال ان سوالوں کو جواب دیں گا آپ کو پتہ لگے جائے گا پہلا کہ کسٹمر کتنے کسٹمر ایکوزیر کیے اس کمپین کے اگینسٹ اور واٹیز دا کسٹ پر ایکوزیر ایک کسٹمر کو ایکوزیر کرنے پر کسٹ کتنی آئی ہے آپ کو اگر پتہ لگے کہ جی ایک کسٹمر کو ایکوزیر کرنے پر کسٹ زیادہ آگئی ہے لیکن اسے ریٹرن ہمیں کم ملنے پھر تو مطلب یہ پروگرام اچھا نہیں رہا لیکن اگر کسٹ کم آئی ہے اور ریٹرن ہم زیادہ پروگرام اچھا رہا ہے اور پر کسٹمر کی جو فیوچر لائپ ٹیم ویلیو کتنی ہے وہ بھی آپ لوگ جو ہے نا اس چیزوں کا ڈیا لگا سکتے ہیں کہ آپ کا جو کسٹمر کا ایکوزیر پروگرام میں کتنا کامیاب یا ناکام رہا ہے اور یہ آپ کی ہے آپ کی کسٹمر ایکوزیر کے سیکنڈ لائٹ ہے آپ کی میں چاروں اس کو ختم کر کے پھر آگے چلوں اب اس میں جو فرس thing is lead management کے آپ جو ہے نا وہ کیسے ایک بندے سے اگلے بندے کو اپروچ کرتے ہیں یہ آپ کی جو اپریشنل سی آر ایم کے ٹولز ہیں اور کمپین مینجمنٹ ہے کہ جی آپ اپنی کمپین کیسے ڈیزائن کرتے ہیں اپنی پرموشنل کمپینز ہیں اور ایونٹ بیس مارکٹنگ بھی ہے اس کو بی ایم بھی کہتے ہیں ایونٹ بیس مارکٹنگ بھی کرتے ہیں جیسے آج کل وقت ریکٹ چال رہی ہے جو چینل کی بیس پہ آپ جو نا نئے کسمر کو کیسے کو کیسے ٹارگٹ کر سکتے ہیں اپنی طرف یہ چیز بھی آپ کی اس کا ایسا ہے اپریشنل جو نا ٹولز کا ایسا ہے بڑی سیمپل سی ڈیٹیل لکھے ہوئی ہے آپ لوگ اس کو پڑھ لیں گے تو آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا اس اس میں کنفیشن ہوتا آپ لوگ میرے سے پوچھ سکتے ہیں اور یہ آپ کے جو انیلیٹک سی آر ایم انیلیٹک سپورٹس ہے وہاں سپورٹ کرتی ہے وہ کیسے کرتی ہے کہ وہ دیکھتی ہے کہ جی ہے تو سپورٹ سوڑا نیلیٹک سنوڑا رائٹ آفز is میڈ ٹو درائٹ پروسپکٹ سو درائٹ چینل اٹھ آئٹ ٹائم کہ جی آپ کے جو انیلیسیز ہیں آپ کے انیلیسیز آپ کو اسی میں ہلپ کرتے ہیں سی آر ایم کے جی رائیٹ کسمر کو رائیٹ ٹائم پر رائیٹ پلیس پر جو ہے نا وہ آفر کی گئی ہے آفر کی گئی ہے یہ چیز ہمیں ہمارے نیلیسیس سے پتہ لگتا ہے جو ڈیٹا ہوتا ہے ہمارا اس کے پاس ہمارے پاس ڈیٹا ہوتا ہے کسمر کے متعلق اسے پتہ لگتا ہے کہ جی کیا رائٹ کسمر کو رائٹ ٹائم پہ رائٹ آفر جو ہے وہ دی گئی ہے یا نہیں دی گئی ٹھیک ہے اس لیے ہماری انیلٹی کا تسیرم وہ بھی ہمیں اس چیز میں حل کرتی ہے ہمارے پاس ڈیٹا ہوتا ہے ہمارے پاس ڈیٹا ہے ہمارے پاس ڈیٹا ہے ہمارے پاس ڈیٹا ہے موسیقا موسیقا